وی بی ٹی وہ کہیں نہ کہیں کوولینڈ بانڈنگ ہے کوڈینیشن بانڈ وہاں بن رہا ہے اور اس کوڈینیشن بانڈ کو بنانے کے لیے لیگینڈ کو اپنے الیکٹرون میٹل آئین کے خالی ککشکوں میں دینے ہوں گے اس کے لیے میٹل آئین کو اپنے ککشکوں کا سنکرن کروا کر کے ایویلیبلیٹی جو ہے وہ انشور کرنی پڑے گی کہ اگر دو لیگینڈ آ رہے ہیں تو اس کو دو لیگینڈ ایویلیبل کرانے ہیں ادروائز تین آ رہے ہیں تو تین ایویلیبل کرانے ہیں چار آ رہے ہیں تو چار ایویلیبل کرانے ہیں اب اس پر جو سب سے بڑا question بیٹا بن رہا ہے وہ تھوڑا سا سمجھنے لائک question ہے جسے آپ کو سمجھنا چاہیے کیونکہ exam میں یہاں سے بہت اچھا question بنتا ہے اور بچے کیونکہ پڑھ کر کے نہیں جاتے ہیں تو ایسی questions وہ چھوڑ کر کے آتے ہیں آئیے ہمارا جو topic ہے hybridization and type of complex یعنی سنکرن اور complex کا پرکار کیا ہوگا اس کا decision ہم کیسے لیں گے اس کے کیا چرن ہے وہ ہم آپ کے ساتھ discuss کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کوئی بھی complex بیٹا جب آپ کو دے دیا جائے تو آپ سب سے پہلے اس کے دھاتو کا ونیاس لکھیں گے جو بھی دھاتو اس میں دے رکھی ہیں اس کا ونیاس لکھیں گے ونیاس لکھنے کے فوراں بعد آپ اس کے دھناویش کے برابر یعنی اس کی oxidation number کے برابر اس میں سے electron نکال دیں گے اب اگر شنی ہے تو obviously understood بات ہے کہ اس میں سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اس پر کوئی charge ہے تو اتنے electron اس میں سے نکال دیے جائیں گے اب میں کیونکہ 12th level کی بات کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ دھناویش زیادہ تر آپ کے syllabus میں آئے گا اس لئے آپ کو مان لیجئے nickel plus 2 آپ کو دے رکھا ہے oxidation number ہم نکالنا سیکھ چکے ہیں تو nickel plus 2 کے اندر آپ نے 28 میں سے 2 electron نکالنے ہوں گے یعنی اب آپ کے پاس 26 electron بچیں گے مان لیجئے آپ کے پاس میں iron موجود ہے اور iron oxidation state plus 2 میں موجود ہے تو آپ 26 میں سے 2 electron نکالیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر important چیز کیا ہے پہلے آپ اس کا ونیاس لکھئے ونیاس لکھنے کے فوراں بعد آپ اس میں سے electron نکال دیجئے اور electron نکالنے کے بعد بیٹا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو complex ہمیں دے رکھا ہے اس کے ساتھ یعنی دھاتو iron کے ساتھ لیگینڈ کا ٹائپ کیسا ہے یا تو لیگینڈ ہمارا پربلشتر ہوگا سٹرانگ فیلڈ ہوگا سٹرانگ فیلڈ کی پہچانسر ہم کیسے کریں سٹرانگ فیلڈ کا مطلب بسیکلی میں 12th level کے سٹانڈرڈ کا بتا رہا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ امونیا سی او این سائنائی اس کے complexes جب آپ کو دے دیے جائیں یعنی امونیا اگر جڑا ہوا ہے یا کاربونائل جڑا ہوا ہے یا سائنائیڈ جڑا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے اس بنیاس میں electrons کا یگمن کروائیں گے یعنی جو electrons unpaired ہیں اکیلے ہیں یا اکیلے موجود ہیں پیرنگ نہیں ہو رکھی ہیں ان کی پیرنگ کروا دیں گے اگر یہ لیگینڈ موجود ہیں لیکن اگر آپ کے پاس فلورائیڈ موجود ہے آپ کے پاس کلورائیڈ موجود ہے آپ کے پاس برومائیڈ موجود ہے complex کے اندر iodide لکھا ہوا آگ جائے water لکھا ہوا آ جائے تو بیٹا آپ کو یگمن نہیں کرنا ہے میں بار بار repeat کر رہا ہوں پربل شتر لیگین جو ہوتے ہیں جب یہ آ جائیں گے تو آپ electron کی پیرنگ کروائیں گے یعنی جو اکیلے electrons ہیں ان کی پیرنگ کروانی ہیں اور جب آپ کے پاس فلورائیڈ ہو کلورین ہو برومائیڈ ہو iodide ہو water موجود ہو یا کوئی انیے جو ہیں لیگین آپ کو دے رکھا ہو ان کے علاوہ پربل شتر لیگین کے علاوہ تو آپ electron کا ونیاس یا تھاوت رکھیں گے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جتنے لیگین آ رہے ہیں اتنی آپ کو ککشک available کروانے ہیں اندر والے بھی کروا سکتے ہیں باہر والے بھی کروا سکتے ہیں اب سپوز کیجئے آپ کے پاس دو لیگین آئے تو بیٹا اس میں کوئی گھبرانی کی بات ہی نہیں ہے جب آپ کے پاس دو لیگین ہے اس کا مطلب وہاں پر 100% سنکرن SP ہوگا اور جامیتی ریکھیے ہوگی linear ہوگی جب آپ کے پاس تین لیگین جڑنے آ رہے ہیں یعنی complex میں تین لیگین موجود ہے تو وہ hybridization SP2 ہوگا یعنی trigonal planar structure ہوگی تربوجی سمتلی structure بنے گی لیکن جب چار آ جائیں گے سنیے گا جب چار لیگین موجود ہیں then you have to examine you have to see آپ کو دیکھنا پڑے گا یا تو SP3 سنکرن ہو سکتا ہے یا DSP2 سنکرن ہو سکتا میں detail سے بات کروں گا پر میں ایک complexes لے کر آپ سے الگ ویڈیو میں بات کروں گا پانچ اگر لیگین ہے SP3 D بھی ہو سکتا ہے DSP3 ہو سکتا سر دونوں میں کیا فرق ہے اگر اندر D participate کر رہا ہے آنتر ککشک سنکر ہے تو DSP3 ہو گا اگر باہر D participate کر رہا دونوں میں کیا فرق ہے اگر باہر D ککشک بھاگ لے رہے ہیں یعنی باہر ککشک سنکر ہے SP3 D 2 ہو گا اور اندر دی ککشک بھاگ لے رہے ہیں تو دونوں میں چاہے 2 SP3 D 2 D 2 SP3 3 چیز تو clear ہے جب ہمیں 6 لیگین نظر آ جائیں گے تو ہماری جامیتی است فل کی اوکٹا ہیڈرل ہوگی اور جب ہمارے پاس پانچ لیگین ہوں گے تو ہماری جامیتی ٹرائی گونل بائی پیرامیڈل ہوگی اور اگر ہماری جامیتی کے اندر SP3 ہائیبری ڈائیجیشن ہے تو چتوش فل کی ہوگی اور DSP2 ہے تو یہ ورگی سمتلی ہوگی ان پر ہم الہدہ بات کریں گے لیکن جلدی سے آپ اس کو واپس سے دیکھ لیجئے ایک بار ریوائز کروا دیتا ہوں آپ کو ونیاس جو بھی دھاتو دے رکھی ہیں اس کا ونیاس لکھ ہے اس میں سے جو دھنائین ہے اس کا جو چارج کرانے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ یہ دیکھیں لیجئن کتے ہیں دو تین چار یعنی آدھے کوششن تو ایسی ہی سال ہو جائیں گے سپوز کیجئے میں نے آپ کو کوششن دیا اے جی ای 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 ٹھری ٹو پلاس ون بیٹھا کوئی کنفیوزن ہی نہیں یہاں کتنے آمونیا جڑ رہے ہیں دو تو دو کے لیے یعنی جب دو لیگ ہوں گے تو ہی بیٹھا ہوگا سپ ہی 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 اسی طریقے سے ویڈیوز دیکھتے رہیے اور اپنی پڑھائی کو جاری دکھئے تھانک یو فور واشنگ دو ویڈیو دکھئے